بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کاشیف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف فورٹ سیکرٹ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجی کے لڈو بنائیں گے بہتی لو کوسٹ بنیں گے اور حلوائی کی سیکرٹ ریسپی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ریسپی کو سکپ کیے بغیر دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے گھر میں خود بنا کر کھائیں یا آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ ا گفت کے طور پر دے سکتے ہیں بلکل ہی پروفیشنل ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے کی آئیے ریسپی کے جانب چلتے ہیں ایک سو ستر گرام سجی میں نے لے لی کپ سے میجرمنٹ کریں تو ایک کپ سجی ہے پورا ایک کپ ایک سو ستر گرام بنتی ہے دھائی سو گرام آتی ہے چالیس روپے کی یہ تیس روپے کی سجی بنتی ہے ایک سو ستر گرام اس کو ہم نے چھان لینا بریق والی سجی ہے اگر آپ کے پاس موٹی والی سجی ہو تو اسے آپ بلین انڈر جار میں ڈال کر بریق کر لیں بہت زیادہ بھی بریق نہیں کرنا بس ایک دو چکر دلالیں سجی ہمارے نے اچھے سے چھان لی ہے سجی کو اچھے سے چھان لیجے گا اب میں اس میں ڈالوں گا تین ٹیبل سپون لیول کر کے زیادہ بھرے ہوئے نہ ہو لیول کر کے ونیلہ کسٹڈ پاورڈر اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اور اس کے اندر ایک نیچرل کلر بھی آجے گا ایکسٹر ہم کو کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو میں نے اچھے سے ملا لینا ہے آپ لاچی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈال رہا کیونکہ میں نے آگے جا کر ایک مزید چیز ڈالنی ہے جس سے اس کا مزید اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ دیکھئے گا آپشنل ہوگی لیکن بہت ہی برزے دار بننے والے ہیں آج کے لڈو آپ کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ آپ اس کو لازمی بنائیں گے اب ہم نے اس میں پانی ڈال کر اس کو سو کر دینا ہے ایک کپ بھرکر میں پانی ڈال دوں گا جتنی میں نے سجی لی تھی ا اتنا ہی ہم پانی ڈالیں گے یہ بالکل پرفیکٹ میجرمنٹ ہے بیچ میں پانی ڈال کر اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے دیکھیں اس کے اندر اچھا سا نیچرل کلر آ گیا جو سا ہم نے ونیلا کسٹر پاورڈر ڈالا تھا اس سے ہمیں کوئی ایکسٹر کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے سجی کو ہم رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے تکباً آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے بعد میں آپ سے ملتا ہوں آ سجی ہماری اچھے سے پھول کی رائز ہوگی اس کنڈیشن میں آگی آپ نے اتنا ہی پانی ڈالنا ہے اگر زیادہ خوشک ہو تو آپ تھوڑا سا پانی مزید ڈال لیجئے گا یا زیادہ رننگ کنڈیشن میں ہو تو ایک آدھی چمچ سجی کی ڈال لیجئے گا اب ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے میں نے دیسی گی لیا ہے آپ ڈالنا گھی بھی لے سکتے ہیں دیسی گی سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے زیادہ مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں اس طریق سے ہم نے چمچ کے ساتھ اس کو فلا کر ڈالنا ہے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے اس کی ہم نے بوندی بنانی ہے بہت دانے دار بنیں گے ہمارے لڈو بوندی ہماری بڑی ٹیس فل بننے والی ہے انشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنیں گے ہمارے لڈو اور آپ کو بھی انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے دیکھیں میں چمچ کے ساتھ ان کو فلا کر ڈال رہا ہوں ان کو ہم نے چار سے پانچ میٹ فرائی کرنا ہے دونوں سیڈوں سے ہم اس کو پلٹ کے فرائی کریں گے اور ہلکا سا گولڈن کلر آئے گا تو بس ہم نے ان کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے بہت کم گھی تیل یہ سو کرتے ہیں آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں البتہ یہ گھی یا آئل ہو بہت کم سو کرتے ہیں آپ نے آئل کو گرم کر کے پھر ہی بیچ میں ڈالنا ہے جب میڈیم آئل گھی آپ کا گرم ہو تب آپ نے بیٹر بیچ میں ڈالنا ہے فرائی کرنے کے لیے پہلے نہ ڈالیے گا نہیں تو یہ آئل گھی کو سو کر لیں گے بہت کم گھی آئل لگے گا دیکھے گا انڈ پر ہمارا گھی تیل اتنا ہی بچا ہوگا ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون یہ ساری ریسپی میں استعمال ہونے والا ہیں اچھے سے فرائی ہوگے دونوں سے ہلکا سا گولڈن کلر آ گیا میں ان کو ڈش آؤٹ کر لیتا ہوں اسی طریقے سے میں دوسرا بیچ بھی بنا لیتا ہوں دو بیچوں میں یہ بن کر تیار ہو جائیں گے دوسری بار بھی میں اسی طریقے سے پھیلار کر ڈالوں گا چمچ کی مدد سے اور ان کو دونوں طرف سے پلٹتے ہوئے اچھے سے فرائی کر لوں گا ہلکا سا گولڈن کلر آنے پر ان کو بھی ڈش آؤٹ کر لوں گا دونوں بیچ ہمارے فرائی ہوگے ہلکا سا میں ان کے تھنڈا کر کے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لوں گا اس طریقے سے تاکہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ بلینڈ کر سکیں آپ بلینڈر میں بلینڈ کر سکتے ہیں میں چوپر میں چوب کر لوں گا موٹے موٹے بوندی والی شیب لانی ہے زیادہ ہم نے ان کو فائن نہیں کرنا میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا میں اس کو چوپر میں ڈال کر چوب کر لیتا ہوں آپ چاہیں تو بلینڈر میں ڈال لیں دونوں میں ایک جیسا ریزلٹ آتا ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے میں اس کو چوب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اس طریقے سے دنے دار آپ نے کرنا اس سے زیادہ آپ نے بلینڈ نہیں کرنا چوب نہیں کرنا اس طریقے سے آپ نے ان کو دنے دار بنانا ہے ہمارے لڈو دانے دار بنیں گے اب ہم اس کا شیرہ بنا لیتے ہیں مٹھا بھی تو ڈالنا ہے نا تو میں نے ایک کپ چینی لی ہے ایک کپ سے تھوڑی سی کم لی ہے آپ چاہیں تو پورا ایک کپ لے سکتے ہیں جتنا مٹھا آپ پسند کریں اتنا آپ ڈال لیں ہاف کپ میں نے پانی کا ڈالا ہے چینی کو میلٹ کرلوں گا اور تکمن ایک سے ڈیڑھ میٹ اس کو پکا لوں گا صرف ہم نے تھوڑا سا اس کو پکانا ہے زیادہ اس کو ایک دو تار کا شیرہ نہیں بنانا میں آپ کو چکراتا ہوں ہلکا ہلکا یہ چپ چپا بن جائے بس اتنا ہی ہم نے اس کو پکانا ہے اس سے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں بنے گی چینی میلٹ ہوگی ہے اس کو میں ہلاتے ہوئے پکا لیتا ہوں دیکھیں ایک سے دو میٹ ہوگے میں آپ کو چکراتا ہوں دیکھیں چپ چپ اسی ہوگی ہے چینی بس اسی پوائنٹ پر ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس میں سارے بندی ڈال دیں گے فلیم کو آپ نے لازمی آف کر لینا ہے بندی ڈالتے ساتھ ہی ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ساری بندی سارے شیرے کو سوک کر لے گی اچھے سے ہم نے اس کو سوک ہونے دینا ہے اچھا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی چینل تو سبسکرائب کر لیں اتنی بہتنین آپ کو ریسپی دے رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بہتنین ریسپیاں دیتا رہوں گا شیئر کرتا رہوں گا بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن بروقت پہنچا رہے اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا فلیم آف ہے ڈھکنا لگا کر پانچ منٹ دم کے لیے رکھ دوں گا تاکہ سو جی ہماری اچھے سے پھول جائے اور اچھے سے شیرے کو سوک کر لے اور یہ تھوڑا تھنڈا بھی ہو جائے تاکہ ہم اس کے لڈو بنا سکیں میں نے اس کو پانچ منٹ ریسٹ کے لیے رکھا وان اینڈ ہاف ٹیب سپون میں ڈا رہا ہوں کھوپرا ناریل کا پاودر اور ہاف ٹی سپون میں ڈا رہا ہوں تل سفید تل صاف ہوئے ہوئے فائن میں نے ڈال دیئے یہ تھوڑے سے بادام موٹے موٹے چوب کیے ہوئے یہ بھی بیچ میں شامل کر دوں گا ناریل کے برادے سے بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے مکمل طور پر آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تل جو میں نے ڈالے اس کے جگہ آپ چاروں مغز بھی ڈال سکتے ہیں بس ہم نے ان کو ہاتھوں سے شیپ دے لینی ہے بہت آسانی سے شیپ میں آ جاتے ہیں بہت جلدی بن جاتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں نہ بھرتے ہیں اور بڑے سوفٹ بھی بن کر تیار ہوتے ہیں بس ایک جیسی آپ نے شیپ دینی ہے چھوٹے بڑے نہیں کرنے جتنی پرفیکٹ شیپ ہوگی اتنے زیادہ اچھے لگیں گے زائقے میں تو بہترین بن گئے آپ دیکھنے میں بہترین آپ نے بنانے ہے آپ کی کاری گری پر ہے کہ آپ کتنی پیری شیپ دیتے ہیں ان کو بہترین لڈو ہمارے بن کر تیار ہیں دھیر سارے لڈو تیس رپے کی سوجی سے ایک سے ڈیڑ چمج گی سے بہت زیادہ انگیرینٹس نہیں شامل ہوئے اور بہت زیادہ محنت بھی نہیں لگئے دیکھیں کتنے بہترین دانے دار لڈو بن کر تیار ہوئے کوئی جج نہیں کر سکتا کہ یہ ہوم میڈ ہیں کسی ہلوائی کے ہاتھ کے نہیں بننے ہوئے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئیے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمیٹس باکس میں اپنی رائی کا بھی ضرور اظہار کریں ہیلدی پکائیں ہیلدی اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں کاشف فور سیکرٹ سے کاشف کو دے انجازت اللہ حافظ